اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا قربانی کے حصوں میں ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا ضروری ہے جیسے کہ کوئی گائے یا بھینس کی قربانی دے رہا ہے یا اونٹ کی قربانی دے رہا ہے جن میں سات حصے ہیں کیا اس کے لیے ایک حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھنا ضروری ہے یا نہیں شریعت کیا کہتی ہے ایک حصہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے نہیں ہیں تو کیا ہماری قربانی نہیں ہوگی مسئلہ کیا ہے آپ اگر دیکھنا آجائیں تو فتاوہ شامی کو لیں جل نمبر تین سفر نمبر ایک سو تری اپن پہ جامی الفتاوہ جل نمبر چار سفر نمبر چار سو بتیس پہ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ مسئلہ مل جائے گا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی میں حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک حصہ دینا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے اگر آپ بڑا جانور کرتے ہیں قربانی قربانی میں بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں گائے بھینس یا جو ہے بیل کی یا پھر جو ہے اونٹ کی قربانی کرتے ہیں سات حصے جس میں اب اگر ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھ دیتے ہیں اور چھے حصہ اپنے طرف سے اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کے طرف سے چھے حصہ ہے ایک حصہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے تو اتنا قوی اندیسہ ہے کہ یہ جو سات حصہ مکمل جانور ہے اس میں اللہ کے رسول بھی سامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامل ہیں اب اللہ پر اتنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس حصے کو رد نہیں کریں گے اس جانور کی قربانی کو نا قابل قبول نہیں کریں گے قبول ضرور کریں گے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قربانی میں شامل ہیں اس جانور میں جس میں سات حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موجود ہے اسی لیے بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ قربانی آپ کی قابل قبول ہے کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے جانور میں شامل ہیں آپ نے حصہ اللہ کے رسول کی طرف سے دیا ہے لیکن یہاں پر یہ سمجھئے اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دیتا نہیں ہے قربانی اس کی بالکل صحیح ہو جائے گی کوئی حرج کوئی قبات نہیں کوئی حرج نہیں ہے کسی طرح کی کوئی شرن جو ہے اس پر پابندی نہیں ہے کہ ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا کرو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کسی اور کے نام میں دینے سے بہتر ہے نفلی دینے سے بہتر ہے اللہ کے رسول کے نام میں دے دیجئے یا جو ہے کسی اور کے نام میں کر کے جو نفلی قربانی ہے اس کا ثواب اللہ کے رسول تک پہنچا دیجئے اس حالے ثواب کر دیجئے یہ طریقہ سمجھنے کی بات ہے اگر سمجھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے لیکن یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی میں ایک حصہ دینا ضروری نہیں ہے جو حضرات ضروری سمجھ رہے ہیں غلطی کر رہے ہیں وہ حضرات اپنی اصلاح کریں اور یاد رکھیں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں اگر نئے سمجھ میں ہے تو پھر سے رابطہ کریں نمبر وغیرہ سب کچھ موجود ہے لیکن برائی کرم غلط مسئلہ مت سمجھئے گا ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں اسی کے زمن میں کہ وہ جو حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کیے ہیں وہ حصہ اگر نظر کا حصہ نہیں ہے منت مانے نہیں تھے تو پھر اس حصے کے گوشت کو آپ بھی کھا سکتے ہیں امیر کو بھی کھلا سکتے ہیں مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں اور کافر کو بھی دے سکتے ہیں کسی کو بھی عام گوشت کا جو حکم ہے اس حصے کا گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو اس کا بھی حکم ہے جو آپ کے گوشت کا حکم ہے اس حصے کا جس کو جس حصے کو آپ علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو آپ کے گوشت کا حکم ہے آپ کے حصے کے گوشت کا حکم ہے لہٰذا مسئلہ سمجھئے نئے سمجھ پائیں تو علماء سے پوچھیں سب جو ہے اسی میں میں نے مکمل جزیات پر نظر ڈالا ہے سمجھنے کی کوشش کریں لیکن غلط طریقے سے مسئلہ مت سمجھئے سمجھ میں آ رہی ہے تو اچھی بات ہے صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں